نمسکار دوستوں آپ سبی کا پال مشٹری گیان چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم اس بیسے پر پرکاس ڈالنے جا رہے ہیں جس میں ایک نہیں کروڑوں دمپت بڑی آسا کے ساتھ اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں کیوں ان کے بھاگ میں سنتان کا سکھ ہے کی نہیں اور اگر ہے تو کب آئے گی یہاں بہت بڑے بیسے ہیں میں بھی اپنے اس بیسے پر بڑی سرالتہ پوربک پرکاس ڈالنے جا رہا ہوں اس کے پہلے آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب عوض کر لیں اور اگر یہ بیسے اچھا لگا تو لائک عوض کر لیں دوستوں اپنے ہاتھ کے تین پر مکھ لائینے دیکھتے ہیں یہ چیون ریکھا یہ مستک ریکھا اور یہ ہردہ ریکھا جب بھی ہم بچے کے یوگ کے بارے میں جانتے ہیں یا بچے کی پروگریس کے بارے میں جانتے ہیں تو اپنی سکر کے پربت کو عوض سے دیکھتے ہیں سکر کا پربت جو ہے یہ پشٹ ہونا چاہیے بکسیت ہونا جروری ہے اگر یہ بکسیت نہیں ہے تو یہ آپ کے سریرک کمجوری کو درساتی ہے اور یہ کمجوری سنتان اتپت میں بادہ بھی ڈالتی ہے اور یا چھیتر زیادہ بستار کا یا اٹھا ہونا اچھا نہیں ہوتا ہے نہیں تو اس بیکت میں کاموبتہ کا بکاس ادھک ہو جاتا ہے نارمل ہونا ہمارے لیے اچھی بات ہوتی ہے اور یہ شکر کا پربت اور یہ گروہ کا پربت گروہ کا پربت پتر کے کارک ہوتے ہیں گروہ دیو آپ کو مان سمان دینے والے ہوتے ہیں گروہ دیو اگر یہ گروہ کا پربت سمان روح سے اٹھا ہے تو یہ بہت سریشت مانا جاتا ہے آپ کو گروہ دیو کی کرپا ملنے والی ہے اب اسی کے ساتھ ہم سب سے پہلے ہردے ریکھا کو دیکھتے ہیں ہردے ریکھا میں یہ پھور کا بننا یہ پھور کا بننا بیقت میں سنتان اتپت کی طاقت کو درس آتی ہے طاقت کتنی ہے اور یہ منگل کا پربت منگل کا پربت ہمارے پاور کو بڑھاتی ہے یہ بھی سمان روح سے اٹھا ہونا چاہئے اور یہ ہماری بیبار ایک ہے بیبار ایک ہے سدھ روپ سے اگر ایک ریکھا کھڑی ہے اس کے اوپر تو وہ سنتان کی سوچک ہوتی ہے اگر دو ریکھا کھڑی ہے تین کھڑی ہے اتنی سنتان کی یوگ کو بتاتی ہے ایک ہے تو ایک دو ہے تو دو جتنی ادھیک ہو اسی کے انسار آپ انپات لگا سکتے ہیں بیسے تو مول روپ سے یہ بات ہے کہ اس تری اور پرس دونوں کے ہاتھ میں ہریکھا دیکھنی چاہئے مالو پرس کے ہاتھ میں ایک ریکھا ہے اس تری کے ہاتھ میں دو ریکھا ہے تو سنتان ایک ہی ہوگی مالو پرس کے ہاتھ میں دو ریکھا ہے اس تری کے ہاتھ میں ایک ریکھا بھی نہیں ہے بچہ بچہ بچے بیماری کا سنکیت بنے رہتا ہے اسوست رہتا ہے بچہ جب تک بھی دیپ کا پیریڈ پار نہیں ہو جائے گا ہائیں ایک کی ہمارے جیون میں پریورتن ہونے جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں پروگریس ملنی جا رہی ہے اور بھی ہم جگہ پہ دیکھتے ہیں اس رکھاؤں کا یوگ بچوں کے بارے میں جیسے کی اس رکھاؤں کو ہم تھوڑا سا ساپ کر دیتے یہ منگل کا چھیتر ہے منگل کے چھیتر پہ کھڑی رکھ کھائیں جیادہ بڑی رکھ کھائیں پتر کے بارے میں بتاتی چھوٹی رکھ کھائیں پتری کے بارے میں بتاتی ہے اسی کے ساتھ یہ سکر کے دو پارٹ ہم کرتے سکر کے دو پارٹ پہلے پارٹ میں یہ جو بڑی سیدھ لائنے ہیں یہ ہمارے پتر کے بارے میں بتاتی ہیں جو چھوٹی اور پتلی لائنے ہیں وہ پتر کے بارے میں بتاتی ہیں اس ہی کے ساتھ یہ انگوٹے کا یہ جو پور ہے اس کے اوپر بھی ہمیں سفلتا پوربک ہم اس شن کے بارے میں جان سکتے ہیں اب یہ بڑا ایک یو جس کو دیپ بولتے بڑا دیپ پتر کے بارے میں بتاتا ہے جتنی زیادہ سنکھیا ہوگی اتنے پتروں کی سنکھیا ادھک ہوگی اسی پرکار اگر یہ چھوٹی چھوٹی مالائیں بنی ہیں یہ ادھک پتری کے بارے میں بتاتی ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنباد